بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوب سو کہ آپ سب لوگ خوش ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت یوسفل ویڈیو لے کر آئی ہوں جو ہماری شرٹ میں سے فیبرک بچ جاتا ہے بیسیکلی جو سائیڈوں میں سے ہماری شرٹ میں سے فیبرک بچتا ہے آج میں ان کا یوس کر کے آپ کو ایک بہت ہی سٹرائلش اور ڈیزائنر بیبی فروک بنا کر دکھاؤں گی جو چار سے پانچ سال کی بچے کے لئے ہے یہ دیکھیں یہ ایک یہ والا پیس ہے میرے پاس اور دوسرے والے کنٹراس میں یہ شرٹ کے پیس میں سے بچے ہوئے فیبرک ہیں اس کی جو لیندھ ہے وہ سیون انچ ہے اور جو اس کی ویٹھ ہے وہ ٹوینٹی ون انچ ہے دبل فول کر کے یہ آگے پیچھے کے دو پیسز میں نے الگ کر لئے تھے یہ دیکھیں اس طریقے سے اب یہ دوسرا فیبرک ہے جو شرٹ میں سے بچا تھا اس کی لیندھ بھی میں آپ کو میر کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ بھی ٹوپیس تھے میرے پاس اس کی جو ویٹھ ہے وہ بھی سیون انچ ہے اور جو اس کی لیندھ ہے وہ ہے پہلے والے کی ٹوینٹی پور تھی تو اس کی ہم اس کی ٹوینٹی نائنٹین ہے اس طریقے سے ہم نے کم کرتے جانا ہے یہ بسکلی تری لیئرز میں گیدر ستوالہ پروگ بنے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے جو ہماری تیسری لیئر لگے گی اس کی بھی جو ویٹھ ہے وہ سیون انچ ہے سوری جو لیندھ ہے وہ سیون انچ ہے اور جو اس کی ویٹھ ہے وہ ڈبل فول کر کے ڈویلو انچز ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کی شیو آئے گی یہ ہماری یوک کا پیس ہے یہ دیکھیں اس کے اندر سے میں نے بیبی کی یوک بنانی ہے جو اس کی لیندھ ہے وہ ایٹ انچ ہے اور جو اس کی ویٹھ ہے وہ فیفٹین انچ ہے آپ اپنی بیبی کی اکارڈنگ مییورمنٹ لے سکتے ہیں یہ دیکھیں اسے اب میں ٹو فول کر لوں یہ دیکھیں یہ بھی دو پیسیز ہیں فرانٹ بیک کی باڈی کے اب میں اسے ٹو فول کر لوں گی اب جو ہے میں آپ کو یوک کی کٹنگ کر کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے صرف اور صرف ہم نے آرم ہول والا جو حصہ ہے وہ کٹ کرنا ہے اس طریقے سے جو آرم ہولا ہم کٹ کر رہے ہیں ٹو انچ پہ کٹ کر رہے ہیں ٹو انچ ہی اس کی لیندھ ہے اور ٹو انچ ہی اس کی ویٹھ ہم نے لینی ہے اس طریقے سے اور ہم نے کرب میں اسے ان دونوں مارک کو ملا دینا ہے اس طریقے سے اب جو ہم نے گلے کی جو لیندھ لینی ہے وہ ہم نے لینی ہے ون انچ پہ میں ون انچ پہ مارک لگا رہی ہوں تو اب ہم نے آرم ہول کے سائیڈ سے نیک لائن کو اس طریقے سے ملا دینا ہے ان دونوں مارک کو کچھ ہی اس طریقے کی شیوہ جائے گی جو بیسیکلی ہم ریگلان یو کٹ کرنے میں لگاتے ہیں اس طریقے سے اب میں اسے کٹ کر دوں گی اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہوئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفشن آپ لوگوں کو جل سے جل دیکھنے کو ملے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کومنٹس کر کے مجھے بتائیے آپ لوگ ویڈیو تو دیکھ لیتے ہو بات کومنٹس نہیں کرتے پلیز کومنٹس کیا کرو کومنٹس کرنے سے ویڈیو کا جو رینک ہے وہ اچھا ہوتا ہے دیکھیں اس طریقے سے اب ہم نے یہ یو کوپن کی ہے نیک لائن میں اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے گیدہ سٹرائب کچھ آئیں گے اب ہم نے جو فروگ کا جو فریل والا حصہ تھا جو ہم نے بوٹم پہ رکھنا ہے اب میں اسے نیچے سے ہم لوگوں یہ اب میں دونوں پیسیس کو الگ کر لوں گی اس طریقے سے اب ہم نے نیچے سے جو ہے بوٹم سے سوری بوٹم سے ہم نے اس طریقے سے ہیم کرنا ہے یہ دیکھیں ٹو فول کر کے ہم نے ہیم کر کے سٹیچ کرنا ہے اور اس سائٹ پہ ہم لوگوں نے گیدہ سٹرائل لے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں بوٹم کو ہم لوگ اس طریقے سے ہیم کریں گے یہ اپشنل ہے آپ لوگیں ہاں پر پیکو بھی کروا سکتے ہیں بٹ مہم کر رہی ہوں یہ بہت ہی کم فیبرک میں جلد اور بہت ایزی وے میں بن جانے والا اسٹرائل سی بیبی فرل فروک ہے اگر ہمارے پاس دو سے تین کلر کے بھی فیبرک بچے ہوئے تو ہم انہیں آپس میں کنٹراسٹ کر کے بھی ایک فروک بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اسی طریقے سے ہمیں دوسری فرل کو بھی بوٹم سے ہیم کر لوں گی اب میں جو ہے گیدہ سٹرال لوں گی اس طریقے سے ہم نے صرف اتنے ڈالنے ہیں جتنے ہم نے جو بوٹم سے اوپر والی فرل ہے اس کے ساتھ ہم نے اٹیچ کرنی ہے تو اس کی مئیرمیٹ کے مطابق ہم لوگوں نے اتنے ہی گیدہ سٹرال لیں جتنا وہ فیبرک ہے پھر اس طریقے سے ہم جب سیکنڈ فریل پہ گیدہ سٹرال لیں گے تو جو ہم نے ہماری جو ٹاپ پہ فریل ہوگی اس کو مدر نظر رکھتے ہوئے ہم نے اتنے ہی گیدہ سٹرال لیں ہیں اس بات کا آپ لوگ دھیان رکھئے گا دیکھیں سیم اسی پروسیجر سے میں دوسری بوٹم فریل میں بھی گیدہ سٹرال لوں گی یہ دیکھیں میں نے دونوں سائیڈ پہ گیدہ سٹرال لیے ہیں اب جو ہے میں نے یہ والی ایک اور پیس دیا ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس کو اٹیچ کرنا اور اس میں بھی میں نے گیدہ سٹرال لیں ہیں جو جتنی بھی ہم نے فریل کٹ کی تھی ساروں میں میں گیدر سٹال لوں گی یہ دیکھیں میں نے سب میں گیدر سٹال لیا ہے اس کا لوگ کچھ اس طرح کا ہے اس طریقے سے ہم نے اسے رکھ کے سٹیچ کر دینا ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے بوٹم والے پیس کو اٹیچ کرنا ہے اس طریقے سے اب ہم نے دوسری جو فریل ہے وہ اٹیچ کرنی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے وہی ہم نے سنٹر والی فریل کے ساتھ جو ہماری ٹوپ پر فریل آئے گی اسے ہم نے اب اس طریقے سے اٹیچ کرنا ہے ایک گیدرس والی ایک فیبرک پر گیدرس ہیں تو ایک فیبرک بلکل ہمارا پلین ہے ان دونوں کو ہم نے اس طریقے سے اٹیچ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے اٹیچ ہو چکا ہے اس طریقے سے دونوں سکرٹ میں نے ریڈی کر لیا ہے آئیے چلتے ہیں اب ہم اس کی یوگ کو ریڈی کر لیتے ہیں اس طریقے سے یہ میں نے ایک سٹریپ لی ہے اور ریب میں کٹیوی یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے یہاں پہ پائپنگ کرنی ہے اس طریقے سے سب سے پہلے جو ہے میں جو آرم ہول والا ایریا ہے اس سائٹ پہ پائپنگ اٹیچ کروں گی اس طریقے سے ہم نے فرنٹ سائٹ پہ رکھنی ہے پائپنگ اور اوپر سے ہم لوگوں نے اسے کٹ کر دینا ہے یہ ایک ساتھ بھی لگ سکتی تھی بر جسے ایک ساتھ میں وہ فنیشنگ نہیں آتی جو ہمیں کورنر چاہیے تھے وہ دیکھیں اس سائٹ سے اب میں نے رونگ سائٹ پہ اسے ٹن کر دیا ہے then میں اب اس سٹیچ کر لوں گی سیم اسی طریقے سے میں دوسرے والے آرم ہول پہ بھی یہ جو آئی پین ہیں اٹیچ کر لوں گی اب ہم نے نیک لائن پہ بھی یہ پائپن اٹیچ کرنی ہے نیک لائن پہ جب ہم لوگ پائپن اٹیچ کریں گے تو ہاف انچ کا جو فیبریک ہے ہم نے اوپر کی سائٹ پہ ایکسرا چھوڑنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اسے اٹیچ کرنا ہے پائپن کو اس سائٹ سے بھی میں ہاف انچ پہ کٹ کر دوں گی اب اس طریقے سے ہاف انچ جو ہم نے چھوڑا تو اسے اندر کی طرف فول کر کے ہم اسے ٹو فول کر کے پائپن پہ سٹیچ کر لیں گے اس طریقے سے جیسا کہ آپ لوگ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی فنیشنگ کے ساتھ پائپن اٹیچ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اب میں نے پائپن لی ہے اس طریقے سے اور اسے میں ٹو فول کر کے بلکل اس کے جہاں پہ ہم نے سٹیچ کی تھی سیم اسی جگہ پہ میں نے یہ پائپن رکھی ہے اس طریقے سے ٹو فول کر کے اب میں ادھر سے سٹیچ کر رہی ہوں اس طریقے سے ہاف انچ کا ہم نے ایکسرا کٹ کی تھی اسے ہم نے ادھر کی سائیڈ پہ فول کیا ہے اب ہم نے جو ہے اس کا ایک اس طریقے سے جس طریقے سے ہم لوگ سٹیچ کر دینا ہے یہ تقریباً ایک انچ کی پٹی پر ہم نے اسے سٹیچ کیا ہے اس کے جو پرانٹ اور بیک سے جو اس کا جو اس کا ایریا ہے اسے ہم نے اوپن رکھنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ اب ہم نے یوگ کو اس طریقے سے سکرٹ پہ رکھنا ہے اور سٹیچ کر دینا ہے یہ دیکھیں سیمپل یہ دیکھیں یہ میں نے دونوں سائٹ کی جو ہیں وہ اٹیچ کر لی ہیں اب جو ہم نے اس کی جو فروگ کی جو فیٹنگ کی سلائی ہے وہ ہم نے فیٹنگ والی سلائی لگانی ہے اس طریقے سے سیم اسی طریقے سے میں دوسرے سائٹ کی بھی فیٹنگ کر لوں گی یہ دیکھیں دونوں سائٹ کی فیٹنگ ہو چکی ہے اس کی شیف کچھ اس طرح کی آئی ہے اب میں نے ایک سٹریپ لینی ہے اس کی جو ویڈ تھے وہ 2 انچ ہے اور جو اس کی لیندھ ہے وہ میں نے لی ہے 45 انچ اور اسے اس طریقے سے میں فولڈ کر کے سٹیچ کر لوں گی یہ دیکھیں ایک سٹریپ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم نے اسے ایک پن کی مدد سے اس طریقے سے جو ہم نے نیک لائن پر یہ پائپ ان اٹیج کی تھی اس کے اندر سے ہم نے یہ پن ڈالنی ہے اور اس طریقے سے ہم نے اس سائٹ سے نکال دینی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اب ہم نے بیک والے نیک لائن میں بھی یہی دوری اس طریقے سے ڈالنی ہے اور دوسرے سائٹ سے ہم لوگوں نے اسے اس طریقے سے نکال دینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے جتنے گہدر آپ لوگ ڈالنا چاہتے ہیں نیک لائن پر اتنے گہدر ڈال لیں اپنی بچی کے سائز کے حساب سے یہ دیکھیں اس طریقے سے شولڈر والا حساب اس سائٹ سے ہم لوگوں نے اسے بند کر دینا ہے جب لٹ آئیب کچھ رڑی ہو چکا ہے یہ دیکھیں فراگ بند کر رڑی ہو چکا ہے اپنا فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ لوگوں کو یہ خوبصورت سی سٹائلش سی فراگ کیسی لگی ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں